موسیقی یوہنہ کی انجیل اور اس کا تیسرا باب جو چھتیس آیات پر مشتمل ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو موجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نیسرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا نکودیمس نے اسے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تاجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نیسرے سے پیدا ہونا ضرور ہے ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے اور جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے نکودیمس نے جواب میں اس سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں یسو نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے ہیں جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے اور آسمان پر کوئی نہیں جڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے اور جس طرح موسیٰ نے ساب کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم کھو چکا اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں ان باتوں کے بعد ییسو اور اس کے شاگر یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالیم کے نزدیک اینون میں ببتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر ببتسمہ لیتا تھے کیونکہ یوہنہ اس وقت تک قید خانے میں ڈالانا گیا تھا پس یوہنہ کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ تحارت کی بابت بحث ہو انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر کہا اے ربید جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ ببتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے جواب میں کہا انسان انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے مگر دلہے کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دلہے کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر بہر کر دی کہ خدا سچا ہے کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غزب رہتا ہے موسیقی